چیپٹر ہے یہ شادی کا بعض لوگ شادیوں میں کیا کرتے ہیں فیل حرام کرتے ہیں گانے رخ شرابیں بڑی غلط غلط چیزیں آپ ذرا آیات و روایات اپنی جگہ منا کر رہی ہیں لیکن ایک بات پہ توجہ کیجئے ذرا سوچئے یہ بیٹے اور بیٹی کی شادی انہیں ایک مقدس رشتے سے منسلک کیا جا رہا ہے جب کوئی دکان بناتا ہے نا اور سعودے رکھنا چاہتا ہے بلاتا ہے نہیں مولانا صاحب کبلہ صاحب شاہ صاحب حدیثِ قصہ پڑھ دیجئے یہاں دعا کیجئے اللہ میرے رزق میں اضافہ کر دے جی ڈر رہا ہے کسی غلط کام سے دکان کا آغاز نہیں کرتا گھر کا آغاز کر رہا ہے تو دعا و مناجاز سے کر رہا ہے توجہ فرمارے دکان اتنی اہم نہیں ہے گھر اتنی اہم نہیں ہے بیٹی اور بیٹے کے شادی انہیں مقدس رشتے سے منسلک کر رہے ہو اور یہاں پر اگر غلط کام ہو جائے تو کیا دیکھو تم نے اپنے بچوں کی زندگی کی آغاز فیلِ حرام سے کیا تو برکت کہاں رہے گی اس لیے اس کا آغاز بھی کیا ہونا چاہیے حد من اچھی باتوں سے ہونا چاہیے کیونکہ ہماری محفل میں ان موضوعات پر گفتگوئی نہیں ہوتی اور ایک طب کا وہ ہے معاشرے میں اب چیک کر لیتی ہے جو کہتا ہے یہ تو بڑی خوشک باتیں ہیں یہ تو بیانی نہیں ہونی چاہیے ہماری محفل ہماری مجلس ناقام ہو جائے گی اب ان کو ذرا ایک سائٹ پر رکھئے وہ لوگ کے جو کہتے نہیں ہونا چاہیے پسند کرتے ہیں وہ دو طرح کے ہیں کچھ عمل کر پاتے ہیں کچھ عمل نہیں کر پاتے ہیں اصل مقصد یہ ہے اللہ راضی ہو جائے اللہ کا حبیب راضی ہو جائے زمانے کے امام راضی ہو جائے دی اور پھر ہمیں یاد رکھئے آخری ایک بات آس کر رہا ہوں میرے مسلمان بھائیوں یہ جو شادی کی محفل ہے اس پر اگر خدا خدا کا نبی اور امام راضی ہو جائیں اس سے بڑی اور کوئی سعادت نہیں ہو سکتی اور آخر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ واقعہ کربلا کے بعد جب چوتھ سے امام کی خدمت میں ایک شخص آیا تھا اور کہا تھا کہ مولا میں چاہتا ہوں میرے بیٹے کی شادی اب تشریف لے ہیں آپ نے فرمایا تھا کہا نہیں واقعہ کربلا کے بعد جو دکھ دکھیں نہ مجھے کسی خوشی میں جانے کے لیے دل نہیں کرتا جب مجبور کیا گیا اس وقت امام نے فرمایا اچھا جا تو بیٹے کی شادی میں میرے بابا حسین کی مجلس رکھوا پھر ہم تیری شادی میں کیا ہوں گے شریف ہوں گے خوش نصیب ہے میرے بھائی غلام اور سب جنہوں نے اپنے ولیمے میں یہ احتمام کیا اور اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام پہنچا اور ہر مسلمان بھائی کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی ہو یا بیٹے کی شادی ہو محفل ملاد منحقد ہو سکے تو وہ ٹھیک ہے مجلس ہو سکے تو وہ ٹھیک ہے کسی نہ کسی عالم دین کو تاکہ آپ کی بیٹی اور بیٹے کی زندگی کا آغاز ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ سے ہو سکے والسلام علیکم ورحمت اللہ